ہریانہ کے پورو مکہ منتری اور انڈین نیشنل لوگ دل کے نیتا اومپرکا شٹالا ایک بار پھر سے ویوادوں میں گھر گئے ہیں اومپرکا شٹالا سے تیہار جیل میں موبائل فون برامد ہونے کی خبر آ رہی ہے اومپرکا شٹالا ادھیاپوں کی بھرتی کے معاملے میں بھرشتہ چار کے اروپ ثابت ہونے کے بعد دس سال کی سجا کٹ رہے ہیں اکیس دن کی فرلوک کا سمیت ختم ہونے کے بعد بودھوار کو ہی اومپرکا شٹالا واپس تیہار جیل پہنچے تھے تیہار جیل کے اڈیشنل انسپیکٹر جنرل راج کمار نے بتایا کہ گروہر کو اچانک کی گئی چھاپے ماری میں اومپرکا شٹالا کی کوٹھڑی سے ایک سمارٹ فون ایک چارجر ایک تماکو کا پاؤچ اور ایک تار برامد کی گئی ہے اومپرکا شٹالا کے شہ قیدی رمیش نے ان سبھی وسطوں کے اپنا ہونے کا دعویٰ کیا ہے برامد موبائل فون دلی پولیس کے وشے شیل کے حوالے کر دیا گیا ہے اومپرکا شٹالا کو جیل نمبر دو میں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ دو انعے قیدی بھی ہیں تیہار جیل کے ایک سینئر ادھکاری نے بتایا کہ فون سے کی گئی کالوں کی جانچ کی جا رہی ہے جانچ پوری ہونے کے بعد ہی پتہ سکے گا کہ فون کس کا ہے اور اس کا اپیو کون کر رہا تھا ایک انعے جانچ بھی کی جا رہی ہے جس سے پتہ لگا جائے گا کہ یہ پرتبندی سمان تیہار جیل میں کس طرح پہنچا ادھکاری اس معاملے میں تیہار جیل کے کسی کرمچاری کی ملی بھگت کا پتہ لگانے کا بھی پریاد کر رہے ہیں انڈیا نیشنل لوگ دل کا سمیں کافی برا چل رہا ہے پچھلے سال پریواری کلائے کے چلتے انڈیا نیشنل لوگ دل کا بھی بھاجن ہو گیا تھا امپرکر چوٹالا کے پوتے دوسرین چوٹالا نے جنہ ایک جنتہ پارٹی بنا لی تھی جیند ویدان صبح اپ چناب میں انڈیا نیشنل لوگ دل کا امیدوار پانچویں ستھان پر رہا تھا جیند اپ چناب میں جنہ ایک جنتہ پارٹی کے دگویجہ چوٹالا دوسرے ستھان پر آئے تھے لیکن لوگ صبح چناب میں انڈیا نیشنل لوگ دل کے ساتھ جے جے پی کا بھی صفایہ ہو گیا تھا لوگ صبح چناب کی خار کے بعد امپرکر چوٹالا اکیس دن کی فرلو پر آئے تھے اس دوران امپرکر چوٹالا نے ہریانہ کے سب ہی جلوں کا دورہ کر کے پارٹی کارہ کرتا اسے ملاقات کی تھی چھاپے ماری کی اس کاروائی کے ایک دن پہلے ہی امپرکر چوٹالا تہار جیل میں واپس آئے تھے واپس جیل آنے سے پہلے امپرکر چوٹالا نے ویدان صبح چناب میں انڈیا نیشنل لوگ دل کی جیت کا دعویٰ کیا تھا نئی دلی کے مینہ باغ ستھ پارٹی کارہ لے میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے امپرکر چوٹالا نے کہا تھا کہ لوگ سبہ کی سبھی سیٹے ہارنے کے بعد بھی انڈیا نیشنل لوگ دل کے کارہ کرتا نراش نہیں ہے دوسری طرف لوگ سبہ کی سبھی سیٹے جیتنے کے بعد بھی بھاج اپا کارہ کرتاوں میں اتصا نہیں ہے امپرکر چوٹالا نے دعویٰ کیا تھا کہ کیندر میں دوبارہ بھاج اپا کی سرکار بننے سے بھی مت آتاوں میں خوشی نہیں ہے اتنا ہی نہیں امپرکر چوٹالا نے ہریانہ کے مکہ منطری منورلالکٹر پر بھی ایک بار پھر سے بیوادی ٹپنک کا ڈالی تھی بتا دے کی ہریانہ میں ویدھان سبہ کے چنہ اکٹوبر میں ہونے ہیں تیہار جیل واپس جانے سے پہلے امپرکر چوٹالا نے انڈیا نیشنل لوگ دل کے سنگٹھن میں بھی بھاری فیر پذل کیا تھا امپرکر چوٹالا نے پارٹی کے راشتیہ ادھیک کا پتھ اپنے پاس برکار رکھا تھا لوگ سبہ چناب میں خار کے بعد ہریانہ شاخہ کے ادھیک پتھ سے اشتیفہ دینے والے اشوک روڑا کو انڈیا نیشنل لوگ دل کا سراشتیہ اپادیکس بنایا گیا ہے اشوک روڑا پارٹی میں پنجابی سمودائے کا پتھنی دیتب کرتے ہیں ویدھان سبہ کے سپیکر رہ چکے ہیں اور چوٹالا پروار کے وفادار سپائی مانے جاتے ہیں تیہار جیل واپس جانے سے پہلے امپرکر چوٹالا نے یہ اصاف کر دیا ہے کہ ان کی گیر موجودگی میں پارٹی سے سپندیت محتیپورن لینے کی جمعہ داری اشوک روڑا پر ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک ان کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات